بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتی بناللہ السلام علیکم میں ہوں مغام صورت سیند و میرا پرگام ہے مروز فرزا آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ بات سنی ہو یا اخبار میں پڑھی ہو یا ٹی وی پہ دیکھی ہو یا یوٹیوب پہ دیکھی ہو وہ ہے تقریر زی چین پنگی جو چین کے صدر ہیں انہوں نے یہ تقریر آج سے دو دن پہلے سین فرانسسکو میں کی تھی وہ آج کے لامریا کے دورے پر رہ گئے ہوئے ہیں اور ایک دو دن کے بعد واپس چین چلے جائیں گے انہوں نے اپنی تقریر میں جو سین فرانسسکو میں کی تھی اس میں سین فرانسسکو کے جتنے بھی لوگ تھے جو بڑے باثر لوگ تھے اس میں اخبار نویز بھی تھے اس میں انٹرپنیور بھی تھے اس میں آپ کو سن کہہرت ہو گئی کہ ہالی ووڈ والی ووڈ کے ایکٹریسز بھی تھے ایکٹر بھی تھے سخت تھے اور انہوں نے پھر تقریر جو شروع کی وہ اپن ڈاؤنٹ سائلنٹ تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ چین ایک ڈبلپنگ کنٹری ہے اور یہ ڈبلپنگ کنٹری ہم اس لیے بھی ہیں کہ ابھی ہمارے بہت سے مسائل سواجی مسائل موجود ہیں معاشی مسائل موجود ہیں اور ہم توجہ دے رہے ہیں ان معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے تاکہ ہم اپنے عوام کو ایک خوشگوار ایک بہتر زندگی دے سکیں یہ ہماری پوری کوشش ہے اور یہ ہی سائنٹیفیک سوشلزم ہے ہم نے کبھی بھی سوشلزم کو کسی دوسرے موجود سے منسلک کر کے اپنے موجود پر نہیں آدمائیا بلکہ ہمارا جو سوشلزم ہے وہ چین کے تمام تک کریٹسٹک سے بنا ہے یعنی جو چین ہے ایک بڑی قدیم سیبلیزیشن ہے ہم نہیں چاہتے کہ سوشلزم جو ہے وہ قدیم سیبلیزیشن جو کہ چین کی ہے اس سے وہ علاقہ ہو رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ iterین تعلقات چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قدیم بھی طور پر کچھوے۔ ہمارا قنیدی مقصد یہ ہے کہ امریکہ بھی تنقی کریں اور چین بھی تنقی کریں اور میری بھی یہ بی ادارش ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو سماجی سیاسی محاملات ہیں اس میں مداخلات نہ کریں کیونکہ سچاسی معاملات میں مدازلت کرنے سے ملکوں کے درمائن نصر والدفرمنٹ پیدا ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دوری پیدا ہوتی ہے اور بعد میں وہ جنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایک بار پھر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ ایک بڑا امیر ملک ہے امریکہ ایک ٹکلوجی کے لیاس سے ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہم امریکہ سے ٹکلوجی کے لئے وہ مستار لینا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ چین بھی ترقی کرے اور اسی راہ پہ چلے انہوں نے کہا مجھے اس سلسلے میں کہہ میں کوئی آر نہیں کہ ابھی چین جو ہے سائنٹیفک ترقی میں ترقی نہیں کر سکا ہے کہ جیتاں امریکہ نے کی ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ہم امریکہ سے تعاون کے ذریعے دوستی کے ذریعے مفاہمت کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری ٹکلوجی جو ہے وہ ہم تک منتقل ہو آہستہ آہستہ تاکہ ہم دوسرے ممالک میں بھی جو ہے اس ٹکلوجی کے ذریعے غربہ تفلاز تندستی بیماری اس کو دور کر سکے ہیں ان کی اس تقریر کو سن کے لوگ جو ہے کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک تعلیم ہو جاتے رہے اور جو بارڈن ان کی طرف دیکھ کے مسکرہ رہے تھے اور ان نے جیس بین نے اپنی آخری جملے میں یہ کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر جو آیا ہوں وہاں میں میں ایک ایسا پیغام لے کر آئے ہوں آمن کا ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں جنگ ہو کیونکہ جنگ کی وجہ سے جو بھی ترقی ہوتی ہے وہ مادوم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور پھر اثرنوں اس کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن پھر وہ توانائی وہ وسائل جو ہے ہم بے اثر نہیں ہوتے اس لئے میں یہ پیغام لے کر آئے ہوں کہ دنیا میں ہمیں سب مل کر آمن کی کوشش کرنی چاہیے جو مسائل حض دلب ہیں اس کے لئے ہمیں دوسرے سے مل کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں امریکہ کے عوام کو کہ اس دنیا میں اس پلینٹ میں کوئی تیسری جنگ نہیں ہوگی بلکہ آمن کے خاطر ہم لوگ ایک دو کے ساتھ مل کر ایک ایسی دنیا بات کریں گے جہاں خوشحالی ہوگی غربت ختم ہوگی اور لوگوں کو علاج مانچے کی سہولتیں جو ہے فری اور آسانی سے ترسا ہوگی یہی بھی بھی عوام ہے